بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کے ایسی عدیہ رسول اللہ ورہا لکھو اصحابی کے ایسی عدیہ حبیب اللہ السلام علیکم قائز میں امیت کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ رومانیہ کے ویزا کے اوپر ہے کہ دوہزار چوبیس میں رومانیہ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کل لوگوں کو اپلائی کرنے چاہیے ویزا ریشو کیا رہے گی ٹھیک ہے اس کے بعد کتنا ٹائم لگے گا ان سب چیزوں پر ہم نے بات کرنی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ لازمی طور پر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا ویڈیو کا ٹوپک کی طرف آ جاتے ہیں ہر دوسرے یا تیسرے بندے کا آج کل یہی سوال ہے کہ امجد بھائی دوہزار چوبیس سٹارٹ ہونے والا ہے کیا ہمیں دوہزار چوبیس میں رومانیہ کے لیے اپلائی کرنا چاہئے یا نہیں کرنا چاہئے سب سے پہلے یہ سوال آ رہا ہے اس کے بعد جو سوال ہو رہا ہے وہ بھی میں نے لکھ لی ہے کہ ویزا ریشو کیا رہے گی ابھی دوہزار چوبیس بھی نہیں آیا لیکن لوگوں کا سوال آگیا ہے جی ویزا ریشو کیا رہے گی اس کے بعد ایک سوال آرہا جی ویزا کوسٹ کہہ رہے گی یعنی کہ کتنے پیسوں میں دوہزار چوبیس میں رومانیہ کا کام ہوگا تیسر سوال ہے کہ کتنے ٹائم میں آپ کا کام ہوگا یعنی اپلائی کرنے سے لے کے ویزا لگنے تک کتنا ٹائم لگے گا اور اس کے بعد کن کو اپلائی کرنا چاہیے یہ پانچ سوال ہیں جن کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے اور اس لیے ویڈیو یہ بن رہی ہے کہ بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو کہ چینل پر نیو ہیں ان کو بھی آئیڈیا نہیں ہے میں نے پہلے بھی تین چار ویڈیو اس پر بنائی ہیں لیکن ویڈیو اولڈ ہو جاتی ہیں وہ بھائی پھر پرانی ویڈیو تو نہیں دیکھتے لیکن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جد بھائی ایک نئی ویڈیو بنا دے تاکہ ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے کہ دوہزار چوبیس میں کس طرح اپلائی کرنا چاہیے کن لوگوں کو اپلائی کرنا چاہیے پیسے کتنے لگیں گے ٹائم کتنا لگے گا ویڈیو کیا رہے گی تو میں نے سوچا اس پر ایک ویڈیو بنا دیں تو جتنے بھائی بھی ابھی دیکھ رہے ہیں مجھے لازمی طور پر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ایلا سوال ہے اس پر آ جاتے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں رومانیے کے لیے اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی بلکل آپ لوگوں کو اپلائی کرنا چاہیے رومانیے کے لیے دوہزار چوبیس ہو دوہزار چوبیس ہو دوہزار ستائیس ہو دوہزار اٹھائیس ہو آپ کو لازمی طور پر اپلائی کرنا چاہیے اب بہت سارے بھائی نیچے کہیں گے یہ شینجن میں آجے گا تو کیا ہوگا بھائی جان کروشیا شینجن میں نہیں ہے اٹلی شینجن میں نہیں ہے اس کے بعد پیرس نہیں ہے فرانس نہیں ہے یہ ساری کنٹریز ہیں جو کہ آپ کو ورک پرمنٹ بھی دیتی ہیں ان کو لیبر کی شورٹیج بھی ہے ابھی اٹلی کی امیگریشن اوپن ہوئی ہے اس پر میں نے ویڈیو بنانی ہے اٹلی نے بھی اپنی امیگریشن اوپن کی ہے پولینڈ آپ کو ویزے لیتا ہے کوروشیا دیتا ہے ہنگری دیتا ہے یہ ساری کنٹریز دیتے ہیں یہ شینجن میں ہیں لیکن آپ کو ویزا ملتا نہیں ان کا ملتا ہے ہنڈر پرسن ملتا ہے تو بے شک دوزار چوبیس سو پچیس سو چھبیس سو ستائیس سو اٹھائیس سو آپ کو رومانیہ کے لیے لازمی طور پر اپلائے کرنا چاہیے اس کے بعد جی دوسرا جو سوال ہے میں نے لکھا ہوا ہے کہ ویزا ریشو کیا رہے گی بھائی بات ایسے ہے کہ اگر تو رومانیہ آ جاتا ہے شینجن میں پھر تو ہو سکتا ہے کہ ان کی تھوڑی سی پلیسیاں چینج ہو اور ہو سکتا ہے یہ زیادہ تھوڑی سی سکتی کر دیں ویزا دینے میں جس طرح یہ پولینڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے جن لوگوں نے پولینڈ کا ہنگری کا یا کبھی کروشیا کا اپلائی کی ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت مر مر کی یہ ویزا دیتے ہیں یہ ایک لاکھ چالیس ہزار بندوں کو انہوں نے کوٹا ایسے نہیں نکال دیا موٹھا کے ان کو لیبر کی شوٹی جائے اسی وجہ سے انہوں نے ایک لاکھ چالیس ہزار بندوں کوٹا نکال دیا تو ویزا ریشو یہ دیپینڈ کرتا ہے اگر تو یہ شینجن میں آ جاتا ہے پھر تو ہو سکتا ہے کہ ان کی ویزا ریشو تھوڑی سی سکت ہو جائے اور اگر یہ شینجن میں نہیں آتا ہے تو پھر نارمل ہی رہے گی کسی مہینے بہت سارے ویزے لگیں گے اور کسی مہینے تھوڑے سے کم ویزے لگیں گے لیکن ویزا ریشو جو ہے آپ کہہ سکتے ہو 50-50 لازمی رہے گی اس کے بعد سوال ہے جی ویزے کی کوسٹ کتنی ہے یعنی کہ اس کی ٹوٹل جو ہے پیمنٹ کتنی ہوتی ہے کس طرح پیمنٹ کرتے ہیں لوگ کس طرح اس کی پیمنٹ کی جاتی ہے بھائی سب سے پہلی بات تو ہے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اجنسی سے اپلائی کرتا ہے اس کے بارے بھی بتا دیتا ہوں اور جو بندہ ڈریکلی رومانیہ سے اپلائی کرواتا ہے اس کے بارے بھی بتا دیتا ہوں بھائی سب سے پہلی بات کر لیتے ہیں کہ جو بندے اجنسی سے اپلائی کرتے ہیں آپ کسی بھی ایکس وائے زی اجنسی کے پاس جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے روبانی کے لئے اپلائی کرنا ہے تو آپ سے وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ویزا بھی لے دیں گے ہر چیز کر دیں گے سبز باگ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو لازمی دکھاتے ہیں اس کے بعد جی وہ کوئی اجنسی والے آپ سے پانسو یورو لیتے ہیں ایڈوانس اور کوئی لے لیتے ہیں آپ سے ہزار یورو اس کے بعد جی آپ کا ورک پرمٹ اپلائی کیا جاتا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا کتنا ٹائم لگتا ہے کیسے لگتا ہے جب آپ کا ورک پرمٹ آتا ہے تو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جی پانسو یا ہزار یورو موسیلی ہزار یورو چلتا ہے کہ ہزار یورو آپ دوبارہ سے دینے جب آپ کا پرمٹ آتا ہے ہزار یورو آپ تب دیتے ہو اس کے بعد جو باقی پیسی ہوتے ہیں وہ دینے ہوتے ہیں اپنے ویزا لگنے کے بعد اب آپ کی ڈیل پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آج کی بات میں کروں 16 دسمبر 2023 آج کل جو ریٹ چر رہے ہیں وہ پچھ پنسو یورو سے لے کے چھ ہزار یورو کے درمیان چر رہے ہیں کچھ لوگ تو پینسٹ سو یورو بھی لے رہے ہیں لیکن ابھی تک جو میرے سمجھنے میں آیا یا میں نے جو انفرمیشن کٹھی گئی ہے یا کہہ لوگ اگر میں گیا ہوں ان سے ریٹ پوچھا ہے پچھ پنسو یورو سے لے کے چھ ہزار یورو کے قریب ریٹ ہے رومانیا کا آج کل موسٹلی وہ یورو میں ہی ڈیل کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے یورو اپ ڈاون ہوتا ہے اس لیے کوئی بندہ بھی اپنا نقصان نہیں چاہتا ابھی کا ریٹ اگر ہم پاکستانی پیسوں میں بات کریں تو سولہ لاکھ سے لے کے اٹھارہ لاکھ کے درمیان میں ہے اتنا ہی ریٹ ہے اس سے زیادہ ابھی ریٹ نہیں ہے یہ جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں سولہ دسمبر دوزار تئیس ہاں اگر کل کو اللہ نہ کرے یہ شہنجن میں انٹر ہو جاتا ہے پھر ہو سکتا ہے پولینڈ کی طرح ہنگری کی طرح کروشیا کی طرح اس کے بھی لوگ ٹیس لاکھ چوبیس لاکھ پچیس لاکھ چوبیس لاکھ ستائیس لاکھ ایون کے تیس لاکھ روپے بھی لوگ لے رہے ہیں شہنجن کے ویزے کا اس کے بعد جو ہمارا چوتھا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کتنے ٹائم میں کام ہوگا رومانیہ کا یعنی کہ رومانیہ کا ٹوٹل ٹائم پریئیڈ کتنا لگتا ہے میرا بھائی اس کا کوئی ایک پکا ٹائم نہیں ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے لکھ پہ میں نے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جو کہ تین سے چار ماہ میں چلے گئے ہیں اور میں نے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جن کو ڈھائی ڈھائی سال لگ گئے ہیں ابھی تک وہ رومانیہ نہیں گئے بہت سارے مسئلے مسئل ان کے پیش آئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سپوس کے اگر آپ لوگوں نے اپلائی کیا اپنا ویزا لیکن آپ کا ورک پرمن جو ہے انہوں نے آن لائن ہی دو مہینے کے بعد سمیٹ کی ہے جب آن لائن آپ کی دو مہینے کے بعد سمیٹ ہوئی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا آنے والے تین یا چار ماہ میں پرمن نکلے گا یعنی کہ پانچ ماہ آپ کے ورک پرمن کو ہو گئے اس کے بعد مہینہ ڈیٹ آپ کا اپلائی کا لگ جاتا ہے چھ ماہ ہو گئے یا سات ماہ لگا لیں دو مہینے لگ جاتے ہیں اس کے بعد جی آپ کا جب ڈیٹ مل جاتی ہے وہ تقریباً آپ کو ملتی ہے تین سے چار ماہ کی تین ماہ کی آپ چلے ڈیٹ لگانے سات اور تین دس ہو گئے دس ماہ ہو گئے اس کے بعد جی پاسپورٹ ریسیونگ میں مہینہ ڈیٹ لگ جاتا ہے تقریباً ایک سال کا ٹائم پریڈ لگتا ہے اگر آپ کی قسمت اچھی ہو اگر آپ کی قسمت بری ہو سپوس کے آپ کا ورک پرمنٹ ہی جا کے نکلے آٹھ مہینے میں اس کے بعد آپ کی دو مہینے لگیں انٹرویو کی ڈیٹ میں اس کے بعد دو مہینے بعد آپ کا انٹرویو ہو پھر پاسپورٹ ریسیونگ آپ کی دو مہینے بعد ہو تو پھر آپ کا ڈیٹ سال پکا لگ جاتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سے کام کروا رہے ہو لیکن کوئی بندہ آپ کے ساتھ لوئیل ہے وہ آپ کو پرمنٹ جو ہے دھائی سے تین مہینے میں دیتا ہے اسی ٹائم آپ کی اپائنمنٹ اپلائی کرتا ہے تو مہینے ڈیٹ میں اپائنمنٹیں ملتی ہے وہ تین مہینے کی ملے دو مہینے کی ملے پھر بھی کرتے کراتے چھے سے ساتھ یا آٹھ مہینے لازمی آپ کے لگ جاتے ہیں اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی تین ماہ میں آپ کا کام ہو جائے گا چار میں ہو جائے گا پانچ ہو جائے گا تو بالکل بکواس ہے بہت ہی لکی ایس پرسن ہوتے ہیں جن کا تین ساڑھے تین ماہ میں کام ہو جائے ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوتا میں نے بہت سے بھائی دیکھے ہیں جن کا دھائی سے تین ماہ میں کام ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ نصیب والے لوگ تھے دوہزار بائیس میں وہ لوگ چلے گئے ہیں لیکن دوہزار تیس میں ابھی جب کمپنیاں بلیک لیسٹ ہوئی ہیں کمپنیوں کے انہوں نے نئے پرمنٹ جو کینسل کی ہیں اس کے بعد نئے پرمنٹ لوگوں کے آئے ہیں اس وجہ سے بھی کافی ڈلے ہوا ہے کام لیکن آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں اگر آپ کے ساتھ آپ کا ایجنٹ آپ کے ایجنسی والا اگر لائل ہے تو آپ کے چھے سے آٹھ مہینے اگر وہ تھوڑی سی ادھر ادھر والی بات کرتا ہے تو سمجھلے دس سے بارہ مہینے اور اگر آپ کا لک اچھا نہیں ہے تو آپ کا ڈیڑھ سال دو سال آرام سے لگ جائے گا اس کے بعد ایک اور جو سوال ہے کن بھائیوں کو اپلائے کرنا چاہیے بلکل انپڑ بندہ بھی چلا جاتا ہے تو وہ اس کو بولتا ہے ہم آپ کا ویزا اپلائی کر دیں گے اور آپ کا ویزا بھی سٹیمپ کروا دیں گے جو کہ بلکل ہی غلط بات کرتا ہے غلط بیانی کرتا ہے جھوڑ بولتا ہے کن لوگوں کو اپلائے کرنا چاہیے میرا بھائی جن لوگوں نے کم از کم جو ہے نا میٹرک پڑھی ہوئی ہے اور ان کی بیسٹیک انگلیش اچھی ہے ان لوگوں کو اپلائے کرنا چاہیے جن لوگوں نے میڈل پڑھی ہے جن لوگوں نے کوئی سکول کی ایجوکیشن حاصل نہیں کی صرف پیسے ہیں ان کے پاس زمین بیچ کے سونا بیچ کے گھر بیچ کے یا ادھار لے کے یا ان کے پاس اتنا زیادہ پیسے ہے وہ جانا چاہتے ہیں وہ میں کہہ دوں کہ اگر سو میں سے دس یا بارہ بندے ایسی ہوں گے جن کا ویزا لگے گا نہیں تو نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوگا کیونکہ آپ کا جو انٹرویو ہے وہ انگلیش میں ہونے ہیں اگر وہاں جا کے آپ کو انگلیش نہیں آئے گی suppose وہ پوچھ رہا ہے کہ how are you آپ کو سمجھ نہیں آرہی وہ کیا پوچھ رہا ہے how you get this work permit آپ کو نہیں پتا why you choose رمانی آپ کو نہیں پتا تو آپ کو کس طرح وہ ویزا دے گا آپ کا ویزا ریجیکٹ ہی ہوگا ہنڈر پرسنٹ آپ تھوڑے سے ایجوکیٹڈ ہیں آپ کو وے ہے کہ کس طرح بات کرنی ہے کس طرح سوال کو سمجھنا ہے کس طرح اس کا جواب دینا ہے تو آپ لوگوں کو لازمی اپلائی کرنا چاہیے جن کی higher education suppose کہ FSE کی UIA اس نے بعد graduation کی UIA master کی ہے ان کے لیے تو must ہے آرام سے وہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جو بندے education جن کے پاس نہیں ہے یا middle ہے ان کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے یہ بعد ایسے بندے جو کہ گلف میں رہے ہیں دبائی میں سعودیہ میں امان میں قطر میں مسکت میں کہیں پہ بھی رہے ایک سار رہے ہیں دو سار رہے ہیں ان کو تو must اپلائی کرنا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بندے گلف ریٹرن ہے ان کا میں نے ویزا ریجیکٹ ہوتا بہت کم دیکھا ہے جو بندے پہلی دفعہ جا رہے ہیں ان کا وہ زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ verificationوں کے چکر میں کہ بندہ وہاں جا کے رکے گا نہیں رکے گا آپ کو پتہ ہے زیادہ تر لوگ دنکی لگانے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ اس نے کبھی باہر کا مو دیکھا نہیں ہے وہاں جا کے سخت محول ہوگا یہ کیسے وہاں پہ یعنی کہ بیر کرے گا ہر ایک چیز کو تو اس لیے ان کے مائن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو ویزا دیں جو کہ ذمہ دار بندے ہیں جو کہ پہلے کہیں پہ رگڑا کے اپنی آئے ہیں تھوڑا سا اپنے منجے ٹھکوا کے ہیں ایسے کہہ لے ان لوگوں کو وہ زیادہ تر ویزا دیتے ہیں ایک بندے کی ایج جو ہے پچی سے تیس سال میریڈ گلف ریٹن اس کا ہنڈر پرسن چانس ہے ویزا لگنے باقی رہی بات بھائی ویزا لگنا نہ لگنا یہ ہوتا ہے نصیب کی بات ایسے بندے بھی میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے ماسٹر کیا ان کے ویزے ریجیکٹ ہو گئے ہیں اور ایسے بندے بھی دیکھے ہیں بلکل مستری تھے ان کے ویزے بھی لگنے ہیں تو آپ کا جو نصیب ہے نا یہ آپ کو اپنے آپ ہی وہاں تک کھینچ کے لے جاتا ہے ابھی آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رومانیا میں انٹرسٹڈ ہو ابھی تک تب ہی میری ویڈیو دیکھ رہے ہو اگر آپ لوگ رومانیا میں انٹرسٹڈ نہ ہوتے رومانیا اپلائی کرنے میں آپ کا کوئی شوک نہ ہوتا کوئی بھی آپ کا انٹرسٹ نہ ہوتا تو آپ میری ویڈیو پہ کبھی بھی نہ آتے تو اگر آپ لوگوں نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہے کہ ہم نے رومانی کے لئے اپلائی کرنا ہے تو لازمی طور پر اپلائی کر دیں یہ نہ ہو کہ کل کوئی یہ شینجن میں انٹر ہو جائے پھر جا کے آپ اپلائی کریں تو آپ کے جو پیسے ہیں وہ بھی بڑھ جائیں اور آپ کے لئے پولیسیاں بھی چینج ہو جائے تو آج کی ویڈیو کا ٹوپک یہی تھا ہاپسو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی طور پر ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی طور پر چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو بروقت ملتا رہے انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ